موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں برکل ٹھیک ٹھاک ہوں ہاں جی تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ اب وہی جو کل والی ویڈیو تھی اس کا نیکسٹ پارٹ ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ میں کہاں گئی تھی ایکچلی کل آپ لوگوں نے مجھ سے اتنے questions کیے regarding that shop تو وہ جو ہے میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ card شیئر کرلوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا یہ جو ہے F6 میں KFC جو ہے نا اگر آپ اپنے navigator میں on کرتے ہیں تو وہاں پر F6 میں جو KFC ہے اس کے ساتھ جب آپ left side پہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ ساری shops نظر آ جائیں گی بہت clearly میں نے آپ لوگوں کو address بتا دیا ہے F6 کا جو KFC ہے اس کے ساتھ جب آپ left side پہ دیکھیں گے تو آپ کو ساری کی ساری shops جس میں یہ carpet, rugs, shawls اور جو ottoman مل رہے ہیں اس کو جو ہے normal انہوں نے kilom بولا تھا اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ شاید Turkish جو لوگ ہوتے ہیں اس کو شاید kilom بولتے ہیں اگر میں wrong ہوں تو پلیز مجھے correct کر لیجیے گا نیچے تو یہ ہے کہ یہ اسی lane میں آپ کو ملیں گے سارے کے سارے میں نے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا یہ antique shops دیکھی ہیں فیلحال تو میں نے یہی explore کی یہ thread view gallery ہے یہ اس کا screenshot لے لے phone number and everything اسے ہے آپ لوگ اس کا جب screenshot لیں گے تب آپ کو بہت clearly پتا چل جائے گا کہ اس جگہ پہ I hope جتنی queries تھیں کل کے بارے میں وہ آپ لوگ کو clear ہو گئی ہوں گی اور ہاں جی میں نے shopping کی ہے انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ کو بہت near future دکھاؤں گی پہلے میں آپ لوگوں گے ساتھ یہ ساری تھوڑی سی جو جدر جدر میں گئی تھی نا پر وہ اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ shopping پہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں ایک ہی ساتھ دکھاتی ہوں اچھا جی اب cut and shot story یہ ہے کہ مجھے جہاں جانا تھا مجھے جانا تھا kardi home پہ مجھے اپنے گھر کے لیے جسل میں shopping کرنی تھی تو kardi home جو ہے نا جو ایک main تھا وہ f6 میں تھا جب ہم وہاں پر گئے تو وہ f6 والا kardi home جو بہت بڑا بڑا سا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ پہلے وہاں پر بہت بڑی triple story shop تھی ابھی بھی کچھ عرصے پہلے august میں شاید یا میں جب میرا دیور جا رہا تھا تو میں گئی تھی یا i don't remember میں گئی تھی میں نے سب کے لیے shopping کی تھی bed sheets لیں تھی ایک شاید اپل تھا تو میں نے سب کے لیے shopping وہاں سے کی تھی وہ shop وہاں سے بند کر دی گئی ہے پھر میں صفا گولڈ گئی صفا گولڈ میں کھاڈی تھا بٹ اس میں home نہیں تھا تو میں نے شوچا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف centaurus میں جو کھاڈی ہے اس میں home ہے اور ایک شاید جو ہے وہ گیگا مال میں تو فائدہ نہیں تھا مجھے صفا مال میں کوئی پھرنے کا شوق نہیں تھا مجھے تھا کہ میں دو دو جگہ پہ اپنے آپ کو نہیں تھکا سکتی تو اس سے بہتر تھا کہ میں نے اپنے husband کو فون کیا انہوں نے کہا تم واپس آجو ہم گیگا مالی چلے جائیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ ساری یہ ساری چیزیں ہر برینڈ میں مل جاتی ہیں لیکن home نہیں ملتا ہر home اب آج کل اگر آپ online چیک کریں گے تو کھاڈی home آپ کو online بھی available ہے ہا جی تو اس کے بعد جب ہم راستے میں جا رہے تھے تو کیونکہ یہ جو ہے وہ first january کی ہے تو میرے husband نے مجھے کہا کہ کیوں نہ تم جا کے vitamins لے لو تو اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں ہمیشہ vitamins جو ہے نا وہ GNC سے لیتی ہوں GNC is a very famous international brand اور اس میں جو ہوتی ہے نا اس کی میں تقریبا it's been many years now کہ میں اس کی products ساری کھا رہی ہوں تو products in essence multivitamins collagen hair nail and skin biotin سب کچھ خیر میں ادھر آئی اور مجھے جو چیزیں لینی تھی وہ میں نے لینی تھی مجھے ایک چلی اپنے husband کے لیے multivitamins لینی تھی اور دوسرا مجھے biotin چاہیے تھا اور پچھلی دفعہ جب میں آئی تھی تو biotin ان کے پاس تھا لیکن بہت کام competency والا تھا مجھے اس دفعہ تھوڑا اچھے والا چاہیے تھا کیونکہ میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا تھا کہ میرے بال hair fall ہو رہا ہے تو مجھے جو ہے اچھی quality کا biotin چاہیے اور biotin کیوں ہوتا ہے وہ کسی vlog میں میں ضرور شیئر کروں گی وہ اصل میں بالوں کی مضبوطی اور بالوں کی growth کے لیے ہوتا ہے تو بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے خیر centrum پہلے میں لیتی تھی لیکن پھر میں نے centrum لینا چھوڑ دی multivitamins کیوں لینی چاہیے میں نے اس کے بارے میں پورا ایک proper ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں میں نیچے اس کا لنک جو ہے آپ لوگ سے description box میں بھی شیئر کر دوں گی اور second جو ہے میں اس کو pin بھی کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ biotin جو ہے نا یا multivitamins کوئی بھی multivitamins کیوں لی جاتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کو clear نہیں پتہ چل جائے گا کہ multivitamins کیوں لی جاتی ہیں خیر اب میں تھوڑا سا آپ لوگ کو اس multivitamins کے بارے میں بتا دوں کہ GNC پہ card بنتا ہے ٹھیک ہے آپ card بناتے ہو 1000 پر کا card ہوتا ہے اور پورا سال کے لی ہوتا ہے لیکن ہم جب گئے تھے تو وہ expire ہو چکا تھا تو ہمیں نیا renew کرانا پڑا 1000 روپیز دے کے اور اس سے فائدہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ card کے through جب آپ کو چیز خریدتے ہونا تو آپ کو فرسٹ کسی بھی مہینے کی فرسٹ سے لے کے سیون تک جو ہے نا 15% کا discount ملتا ہے so it is a huge discount کیونکہ اس کی چیزیں بہت expensive ہوتی ہیں اگر آپ چار پانچ ہزار روپے کی چیز لے رہے ہوتے ہو تو اس پہ آپ کو چھ ساڑھے ساتھ ہزار روپے کی بجت ہوتی ہے تو یہ card ضرور بنوالیں اور یہ پورا سال چلے گا بارہ مہینے اور جتنی purchase کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا frankly speaking تو یہ GNC سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اس میں کوئی points فائن جس نہیں ہوتے بس آپ نے جا کے خریدنا ہوتا ہے تو میں یہ card پور پاکستان میں چلتا ہے مجھے لاہور کا نہیں پتا اسلامباد میں یہ برانچ ایک سنٹورس میں تھی ایک یہ F6 میں ہے ایک جو ہے وہ لاہور کا میں نے نہیں دیکھا کراچی میں زمزمہ میں تو یہ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا اس سے ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں ملٹی وائٹمنز ہر ایک کے لئے بہت ضروری ہیں خیر اینی ویز اب جو ہے آپ لوگ کہیں گے کہ نشاعت کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتا رہی لیکن میں نے ٹائٹل میں بھی ڈالا ہوئے اور میں نے آپ لوگ کے شروع میں جو کلپنگ تھی وہ بھی شیئر کی تھی نشاعت لیلن پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سیل لگی ہے میں جب سنٹورس پہنچی ایکشلی اتنا بڑا ہے سنٹورس دوسرا یہ کہ میں بہت ریرلی ادھر آتی ہوں کم کم جب آپ کسی جگہ پہ کم کم جاتے تو کے لئے شاپنگ کرنی ہے اور مجھے تھا کہ چلو اگر میں گھر کے لئے شاپنگ کرنی تو بعد میں میں خیر اپنے لئے بھی لے لیتی بچوں کے لئے لیتی ہوں یہ اب میں آ چکی ہوں سنٹورس مال اور ادھر آتی جب میں گئی ہوں تو مجھے سب سے پہلے نشاعت نظر آگیا اور اس پہ تھی جی سیل اچھا جی سیل جب میں انٹر ہوئی ہوں تو بہت اچھی سیل تھی جتنے پرائیسز میں آپ لوگ سے شیئر کر سکتی تھی میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ وہ ساری پرائیسز آپ لوگ سے شیئر کر اٹھ ٹوک می ایلوٹ آف خیر اینیویز میں جب یہاں پر انٹر رہی تو بہت اچھے اچھے بیگ بہت پیارے پیارے بیگ سکیمنگ بہت اچھی بات نشات بیگ بہت سوفت مجھے لیدر کا ہوتا ہے مجھے ہارڈ لیدر والے بیگ بلکل نہیں اچھے لگتے میں بہت ساری اچھی برینڈ دیکھیں ذرا اس کے اندر ابھی میرے ہاتھ میں بیگ ہے میرا جو اصل بیگ جو میں آج لیتی ہوں نائن کو سوری ای فرگاٹ دا نیم یہ میں کراچی سے لیا تھا ڈالمن مال سے اب آپ پائیس دیکھ رہے ہیں ٹھیک اپنے کو نظر آ رہا ہوگا تو جو میرا بیگ ہے یہ نائن کو سے میں لیا تھا اور یہ میں نے سیل پہ لیا تھا 70% آف پہ اس وقت مجھے چار پانچ ہزار کپڑا تھا it was expensive bag لیکن اتنی اچھی leather ہے میرا اتنا ہوگی ہے پرانا bag لیکن یہ اب بھی ویسے کا ویسے سمٹائمز ابھی میں بیگ کوئی اچھا سا اپنے لئے ڈھونڈ رہی ہوں جس میں ساری چیزیں میری آ سکے تو اس type کا bag میں گھوز جاتی ہوں کہ اچھا کوئی مجھے اچھا مل جائے کیونکہ جب میں شاپنگ کیونکہ جو جو جاتا شاپ آلک پرسن میں ان میں کریں کہ وہ سوفٹ ہے ونٹر میں سپیشلی سوفٹ ہے اگر وہ سوفٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا bag اچھا ہے تو میں اچھا bag ڈھونڈ رہی خیر یہاں پر بہت اچھے clutches کی ورائیٹی تھی بہت اچھے bags تھے یہ جو آپ کو ماسک نظر آرہ روپیز تھے سب پہ آف لگا ماسک پہ آف نہیں تھا باقی bags clutches everything like 20% 25% 30% آف ہے جتنی پرائیس believe می میں ڈھونڈ سکتی تھی میں نے آپ لوگوں کے لئے ڈھونڈ ہیں یہ ایرنگ تھے میرا نہیں خیال کی اس کو اتنا expensive ہو چھے 1400 روپیز بٹ یہ کہ یہ یہاں پر تھے میں تو خیر جولری یہاں سے نہیں لینی تھی میں تو صرف مجھے میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ اس کے نشات کا home section بھی ہے تو انٹر ہوتے ہی تو مجھے سب سے پہلے bags دیکھ لیتی ہوں اور یہ اچھی خاصی بڑی شاپ ہے نشات والوں کی یہاں بڑی اور اس کے علاوہ میں نے نشات بہت بڑے بڑے سٹور دیکھی یہ بہت بڑا سٹور ہے تو ادھر کافی کچھ تھا پہلے میں بیگ تھے پھر بڑے پیارے وینٹی باکس پھر پھر اس کے بعد یہ یہاں پر سارے کپڑے تھے 25% آف پہ تھے اور ان سب کی پرائیس آپ نیچے نظر آ رہی ہیں اگر آپ کو شاپ سوٹ لینا ہے تو وہ آپ شاپ پہ جا دیکھ سکتے ہیں اچھے کپڑا نشات کا کپڑا جو بہت اچھا ہوتا ہے میرے فیملی بہت کیونکہ کوئٹا میں نشات ہے تو وہاں کے لوگ نشات بہت خرید تھے سردی ہوتی ہے وہ نورمل سردی سے بہت ہٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہوتی ہے یہاں تو خیر یہاں سردی ہوتی لیکن کوئٹا بہت شدید قسم کی ہوتی ہے بھراباری بھراتی تو اس میں ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کی سٹولز میں کیوں لیتی تھی کیونکہ میں اچھی میں میرا گزارہ نہیں ہوتا تھا تو میں موٹی جینز کی ٹراؤزر پہنتی تھی اور میری کوش ہوتی تھی بہت موٹے کپڑے پہن کی جاؤ تو مجھ بہت تھن لگتی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر میں یہ سٹولز پہن کی جاتی تھی اتنا میرا اچھا گزارہ ہو جاتا تھا تو میرا نشات کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے میری امی کے لئے میں ایک آد بہر سوٹ خریدا تھا وہ ابھی بھی میں ایک دو سار پہلے لیا ہوگا تو میری امی نے شاہد سلایہ کو فیئر سے بات تھا میری امی اس دن بہن بیٹی تھی میں بھول گئی تھی میری قزن نے بجوائی تھی پکچر میں مدر کون سا سورتہ تھی وہ نشات والا ہے تو نشات کے کپڑے بہت اچھے ہوتے اس کا ایکسپیرنس آپ لوگوں کا بہت اچھا ہوگا نیچے کومنٹس کر کہ بتا دیجئے کہ آپ لوگ نے نشات کے کپڑے لیے تو نہیں لیے تو لیجئے لیکن یہ ہے کہ پرائیس وغیرہ 20-25% 30% آف پہ اچھی تھی ونٹر کے کپڑوں پہ زیادہ تر انہوں نے سیل لگائی تھی اور ابھی تو سوچیں کہ ابھی جنوری ہے اور ابھی دو مہینے ہیں سردی کے ایسا نہیں کہ سردی ختم ہو گئی ہے اور کوئٹہ میں تو سیریس تھی آپ کو یقین ہی آئے گا اپریل تھا میری ایک فرنڈ تھی اس نے پارٹی دی تھی تو ہم کوئٹہ کلپ گئے تھے اور وہاں پر ہم نے ڈنر کرنا تھا اب اپریل کا بہت اچھا ہوگی تو موسم گرمی کس طرح تھی کہ ہم نے نئے گرمیوں کے کپڑے نکال لیے تھے اور میں ونٹر کے کپڑے بند کر رہی تھی تو میں نے کیا کیا کہ میں پہن لی تھی میرا بہت خوبصورت ایک لون کا سوٹ تھا اور ساتھ میں ایک شال بھی لی اگر سردی تھی میں بہت خوبصورت لون کا میرا سوٹ تھا اور اندر تھا ہم لوگ اندر تھے کوئٹا کلب کے اندر دنر تھا آپ یقین کریں کہ بھائے نکلے اور وہ جاپ کرتے تھے تو ہم بڑے پکچر لیتے تھے اب ہم پکچر لینے کھڑے تو فلریز ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو گئی سلو فال ٹائپ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ شیفرن لائک اینی تین آج مجھے پک کرنے میں مجھ سے نہیں کھڑے واج رہا اور اتنی ایک دم کوئی ٹھا کہ موسم کچھ نہیں پتا ہوتا اپرل میں فلریز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ یہاں پر بہت اچھا موسم ہو جاتا لیکن وہاں پر سردی بہت پرولانگ کرتی ہے اچھا یہاں پر جو کپڑے مجھے اچھے لگ رہے تھے اور مجھے اٹریکٹ کر رہے تھے میں نے وہ ہی کپڑوں کو چیک کیا ہے کیونکہ پتہ نہیں کتنے تو جوڑے ہیں مجھے سیریس تھی سوٹ کی تو میں نہیں لگی کہ ان کے ساتھ ویلویٹ کی شالز ہونی چاہیے تھی وہ ایک کسی شفون کا دبٹا تھا اور ایک کے ساتھ نیٹ کا دبٹا تھا جو میرا خیال ہے بالکل mismatch ہے ویلویٹ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ویلویٹ کی ساتھ ویلویٹ ہونی چاہیے تھی یا شفون اور نیٹ ای دونو چیزیں بہت کل اور قسم کا کمبینیشن ہے شفون اور اس کی بجائے ان کو ویلویٹ کی شالز دینی چاہیے جیسے گولایمت نے دی تھی خیال انیویز اس کے علاوہ یہاں پر سٹولز میں نے آپ کو بتائی میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رائے سٹولز کے ساتھ بہت سارے سٹولز تھے جتنی کی پرائیس میں نے دھونڈ لی ہیں میں نے منشن کر دی ہیں اور یہ ایک چیز بتا دوں یہ 29 پہلی پرائیس ہے پرانی ہے اور اس کے بعد پرائیس ہے اس کے آف ہونے کے بعد کی ہے جیسے اب یہ پرائیس پرائیس اگر آتی ہے میں شال کی میں نے کوشش کی ہے ہر چیز کی پرائیس آپ کے ساتھ منشن کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ میں نے جب ساری شال دیکھ لیں تو پھر سامنے جو ہے وہ ہوم مجھے نظر آگیا بلاخر تو مجھے تھا چلو جی میں ہوم جا کے دیکھ لوں کہ ہوم پہ کیا کیا مل رہے تو ان کے پاس جیسے خارڈی ہوم کا بہت بڑا سا آئل ہوتا ہے نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے ان کا بہت چھوٹا سا تھا ہوم اور اس میں رنر تھا جس کی نہ نا اوون کے میٹس تھے وہ تھے اور باسکٹ جو بریڈ باسکٹ ہوتی وہ تھی پرائسز میں ساری سب کی منشن کر دوں گی بیڈ سپیڈز تھے بیڈز کے جو دو ویڈ کورز ہوتے وہ تھے کافی کچھ تھا لیکن بہت زیادہ ویرائٹی نہیں تھی اور نورمل تھا مجھے خاڑی صرف ہوم کے لئے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی ایک ایتھنک لکھ ہوتی ہے ایک ایتھنک فیلنگ آتی ہے جب آپ خاڑی سے چیز لیتے ہو آپ کو ہوتا ہے یہ پاکستان کی چیز پیچان مجھے فیل ہوتی خاڑی ہوم خاڑی کے کپڑے اتنی زیادہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتے میں نے آپ کو ہوتا لیکن میں نے کپڑے لیے میں آپ کو دکھاؤ ہوں گی انشاءاللہ خیر اچھی کلیکشن تھی آئی ہوب آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی بہت اچھی سے لگی تھی جتنی جتنی رینج مجھے مل سکی تھی شیئر کی اور اچھ تھے اس کا کپڑے کا کیونکہ میرا بہت اچھ اچھ ایکسپیرینس رہا ہے تو میں تو اس کو ریکمی کروں گی تو خیر ادھر دیکھ لینے کے بعد جو میں نے کچھ لیا ہے جو میں شاپنگ کی ہے وہ انشاءاللہ آپ میری شاپنگ ہال میں دیکھیں گے جو بہت جو سبسکرائب نہیں کرتے اور they are watching my vlog so please subscribe to my channel it is like oxygen to me so see you انشاءاللہ in my tomorrow's vlog بہت interesting ہوگا see you انشاءاللہ tomorrow till then بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں take care and اللہ حافظ موسیقی موسیقی